ہر ایک کی کلچر ہی ایسی ہوتی ہے کرتے ہیں کوئی کوئی اور یہاں گئے یہ کلچر دیکھ کے تقریباً تین سو سال پرانی لوگوں سے سنتے تھے وہ باتیں یاد آگئی ہیں اور وہی سنتے اور وہی دیکھتے چلے آرہے ہیں یہاں پر یوٹیوب میں یا ویورس کے لئے کچھ بھی بولا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دن میں بس پسند کر لی پھر شاہد ہی ایسا نہیں ہوتا ہے موسیقی ان کو دی ٹیم کے مانگا دا چترال ہیٹ کوارٹر کی موجودی ہو دا دا دیپ ٹی کمیشنر آ پیستے دی ٹیم نے زمانگا چنگتاستا مانگا ویریچے دا چھترال ہیٹ میرے کے مانگا چھترال ہیٹ چھترال ہیٹch pages موسیقی اور ہی چھتران روں کا بانگا پر عمان کلاش دا دیپ ٹیم جاند رہا کلاش دا دا یہاں پر جاند آلت نگر موسیقی موسیقی ایک تشکیل سینجات پر اینٹرویوز دا 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 در بیگراوڈ پر جیب گوری شکریات پر ان شاء اللہos معید پر نصال موسیقی دیکھتے چھترال ہیٹے گوریت تو ہمیں دیکھا لگا کیسا اور چاہتا ہے موسیقی 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 اسلامباد نا پینڈے نلاور نا کم سے کم در ٹرانسپورٹ مثلا حل شید او دیتا رودن جون شید سولد دیتا کم سے کم ملاو شید نو انشاءاللہ میں مانواز خلق دی در خدمت والا خلق دی خلق دی سنگ مسود شکو چیارا دازل ویزد چکم دی کلاش تکو یا چترال تکو اصلا کم کافی زینت لارو کمبراد تا چا مطلب دار چک علام تا مینی ارزینی ارزین کتل دی سنگ مسود شکو چیارا در دیماغ کافی فرش موسیقی جناب نام بتائی کہاں سے آئے ہیں پہو کسا لگا وادی کلاش ماشاءاللہ جی ہم لاہور سے ہیں میرا نام محمد طاہر محمود ہے ساتھ میرے دوست شاہد سرگودہ سے اور یہ تارک محمود لاہور سے ماشاءاللہ ہم کلاش وادی میں آئے ہیں بہت مزا آ رہا ہے اور یہاں کا یہ کلچر دیکھ کے ہمیں تقریباً تین سو سال پرانی لوگوں سے سنتے تھے وہ باتیں یاد آگئی ہیں اور وہی سنتے اور وہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ وادی بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ کلاش وادی دیکھنے کے قابل ہے اور جو نہیں آئے ان لوگوں کے لیے میں سپیسل کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ادھر ضرور آئیں اور اس کلچر کو دیکھیں اور ان کو دنیا میں گھومنے پھرنے کا پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیسے گھومتے اور کیا 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 کرتے ہیں اور یہاں کا روڈ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا روڈ اگر ماشاءاللہ ٹوریسٹ کے لئے صحیب کیا جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آئیں گے اور یہاں کی محشید میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا دی ویلچہ رہا زباور زباندرالہ مچھر تب میں دے مشروع نقیسے ہو رہی دی دن میں میں نواز خلک دے دیر خوال لگی دل او دو دم ویلچہ رہا کم سڑک دے منگیم زیگروں کو چاہاں دیر خراب دے بیچید اگر ٹک لیشیو خلک ہوتا دیر پاسانے سے رہ دلتا چاہاں رہ تک پاسانے سے رہو بھی شاہد پناچہ میرا نام ہے جی اور سرگودہ مطلب سرگودہ میرا علاقہ ہے جی تو ادھر آئے ہیں کہ علاش میں بڑا سونا ہوا تھا کہ یہ ویلی بہت خوبصورت ہے تو ماشاءاللہ جب ہم آئے ہیں تو بلکل بڑا مزہ آیا ہے بہت ہی خوبصورت ویلی ہے اور مہمان نواز لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ادھر کے آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے جو جو نہیں آیا میرا مشورہ ہے کہ بلکل ضرور آئے ہیں ادھر اور ادھر ایک دو دن رہیں ادھر کی ثقافت دیکھیں کلچر دیکھیں تو بہت انشاءاللہ آپ کو انجوائے کریں گے بہت انجوائے کریں سب سے پسند کیا ہے آپ سب سے پسند یہ کلاشی لوگ آئے ہیں جو اپنے علاقے میں آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں ہے اور بلکل اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں گے افسوس کی نکی اشروان کیا قیمات سن پانی یہ انگار تو وہ قسمت ہے نام بتائی رائکہ پڑھتے ہیں ہاں جی کون سی کلاس میں نائن بڑے ہو کر کیا بنوگی ڈاکٹر کیسا سوچ رہے دکی انسانیت کی خدمت کریں گے ہاں جی کیونے ضرور یہاں کلاش اور کون سی گاؤں ہیں گاؤں کے نام بتائی ابھی یہاں سے نیچے برون ہے انیش ہے اور بریر ہے یہ ربور ہے یہ بہت سے گاؤں ہیں آپ لوگ ان کے ثقافت میں کیا شامل ہیں ہمارے لوگ کے ثقافت میں کیا شامل ہوں گے جیسے کہ ہم ہے اس طرح ہی ہے یہ لباس سب وہ شوہ سے پہنتے ہیں اس کے خاص وجہ کیا ہیں خاص وجہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو ہماری کلچر ہے جیسے کہ آپ کی لباس علاق ہوتے ہیں ہمارے لباس علاق ہے اس طرح ہی ہے ہر ایک کی کلچر ہی ہے ہمارے لباس علاق ہوتے ہیں آپ لوگ ان کے لباس کی کائپی کرتے ہیں کرتے ہیں کوئی کوئی یہاں پہ کوئی سنگر ہیں آپ لوگوں میں ہاں جی ہیں یہاں پہ سنگر ہے دو سنگر تھے ایک مسلم پر گئی ایک کلاشی ہے وہ میرے کزن ہے گاؤں کو دوی سارا خبری ہو شوئی دوی ویل چیرہ زمانگا خل سقاپات دے ایک پر لام کلچر دے دو زمانگا کلچر دے تاکتر میرے کنیر تنبا دو زمانگا کلچر درد موسیقی مسلم پر شکل موسیقی مسلم پر شکل لگو بایک دو زمانگا چکم دو زمانگا کلچر دے دو زمانگا کتاپات دا دو زمانگا مطابقنا دو زمانگا کھدی اس وقت آؤلاء ان سے اخری دول ہیں دول ہم نے اوازم گناتا جا ہے اور این دوام دوری کا امرو دمائند اس وقت طول اور آجائے ایک اور چاہتا ہے سوچا ملتا ہے اگر کرد گناتا ہے اگر کرتا ہے اگر کردی اپنی دور سوچنی مطلب آپ کو مانگا سارے اوزان والا لے تیرا مننے کو مانگے دل تا اگر زہولو آپ کا ملگرہ بارہ شکریہ دیکھو آپ کا نام کیا ہے؟ سائرس پڑھتی ہیں؟ جی بالکل پڑھتی ہیں کونس کلاس؟ میں فسٹر میں ہوں اچھا پڑھے ہو کر کیا بنوگی؟ میں سالفیر انجنیر اپنے سقاپت اور تاریخ کے بارے میں بتائیے ہم یونان سے آئے ہیں زیادہ تر کہہ رہے ہیں سکندر کے ساتھ آئے ہیں میکس ہے اس لئے یہاں پر سارے ایک ساتھ ہی رہتے ہیں جیسے کہ یہاں سے امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے پشاور سے بھی آتے ہیں یہاں پر لاہور سارے یہاں پر آتے ہیں اور ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عبادی آپ کی کتنی ہے؟ یہاں پر ٹوٹل پوری کلاش میں چارہزار تک ہوں گے پہلے یہ کتنا تھا؟ پہلے تینہزار تھا ابھی تھوڑا بڑھ گیا ہے چارہزار بن گیا ہے کم تقریباً دو یا تین پرسنڈ ہو رہے ہیں زیادہ نہیں آپ نے کہا کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور پاکستان سے بھی سیاہ آتے ہیں ٹھٹھرتے ہیں کہ کہاں؟ ہوتلیں یہاں پر بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں وہاں پر ٹھٹھرتے ہیں اور صبح چلے جاتے ہیں سب سے مشہور ہوتل کا نام بتائیے مانٹن بریس یا چھترالین بیسکلی یہاں پر سارے لوگ آپ نے ساتھ لیا آتے ہیں یو فون یا زونگ و اگرہ یہاں پر زونگ یا یو فون نہیں چلتا ہے یہاں پر کھلے نو رہے چلتا ہے دنی اکیل ہائی رانگ مگام حردی مجبور اے دنی اکیل ہائی رانگ مگام حردی مجبور ہم ابھی باتا رہے ہیں شادی کے بارے میں شادی کے حوالے سے زیادہ تر ہم ہماری شادی فیسٹیویلز میں ہوتے ہیں آم بھی ہو سکتے ہیں کم کم ہوتے ہیں زیادہ تر فیسٹیویلز میں ہوتے ہیں اور جب شادی ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو ریلیشن میں ہونا پڑتا ہے تقریباً چھ یا سات سال یا تین دو سال کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوتا ایک دن میں نہیں ہوتا ہے یہاں پر یوٹیوب میں یا ویورس کے لئے کچھ بھی بولا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دن میں بس پسند کر لی پھر شادی ایسا نہیں ہوتا ہے آرام سے تقریباً چھ یا سات سال لگتے ہیں پھر اس کے بعد جب شادی کر کے اس کے گھر میں لیاتے ہیں اس کے گھر سے اس کا بائی یا اس کا پتہ جی یا کوئی بھی اس کے ساتھ آتا ہے وہاں پر وہاں کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو یا آپ کو زبردستی لیا گیا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئے ہو تو وہ وہاں پر رہ ساتا ہے اس کے ساتھ اپنے پتی کے ساتھ اگر وہ نہیں بولتا ہے اسے ٹائم اس کے ساتھ واپس جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً پانچھے دن بعد اس کے گاؤں لڑکی کے گاؤں والے لڑکی کے گاؤں گھر پر آتے ہیں وہاں پر آکے اس کو سمجھاتے ہیں اس طرح رہنا ہے لڑائی نہیں کرنی ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسے سب کچھ ہوا اس کو سمجھا کے ان کے لئے سمجھا کے پھر صبح چلے جاتے ہیں ان کے لئے رات میں پرگرام بھی ہوتا ہے تھوڑا زہ تھوڑا نہیں بہت ہوتا ہے لیکن تقریباً تین یا چار بگرے زبا کیے جاتے ہیں ان کے لئے یا ایک بیل ایک بیل کے ساتھ بگرے ان کے لئے زبا کیے جاتے ہیں ان کے بعد ان کا نکاح پر بھی پورا تو ہو چکا ہے ساتھ جاتے ہیں وہاں جا کے وہاں پر ایک جشن ہوتا ہے جشن کہہ سکتے ہیں اس کو وہاں پر ہوتا ہے اور ڈانس وغیرہ صبح تک ہوتا ہے صبح تک ہونے کے بعد سارے واپس آجاتے ہیں اپنے گہوں میں اس کے بعد تقریباً دو تین مہین اپنے پاپا کے گھر میں رہنے کے بعد وہ واپس آجاتا ہے اس کو واپس لیا جاتا ہے اور وہ واپس یہاں آتا ہے تو اس کے لئے اور پھر سے بگرے وغیرہ زبا کرنا پڑتے ہیں ان کے لئے ان کے بعد وہ پرینگنن وغیرہ ہو جاتی ہے یا اس کے بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر والے وہاں سے آ جاتے ہیں یہاں پر اس کے بچے کے دیکھنے کے لئے مبارک کے لئے مبارک بات دینے کے لئے یہاں تھی اس ٹائم پھر ان کے لئے کچھ زبا کرنا پڑتا ہے تقریباً اس ٹائم بھی بہت زیادہ خرچہ ہاتا ہے تقریباً ہوتا ہے تقریباً دو تین چار لگ تک بس اس کے بعد اپنے کی اراد ہے میرا تو ہونا ہے تقریباً دوہزر تیس تک یا اس سے پہلا دوہزر اٹھا ایس تک کیونکہ ابھی مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھ کے کچھ بڑھنا ہے اس کے بعد شادی کرنی ہے موسیقی موسیقی